کیوں بات ماننے خان صاحب کیا؟ تو پھر مہنگائی پھر رونا بھی نہ رویں مہنگائی کا ایک علاقہ ایشو ہے نہیں ہے نا خان کہتا میری بات مانو مہنگائی کا ہم کر دوں گا دو چار بیبیاں اور کریں ان کا بھی ہمارے اوپر بو ہی ڈالیں خان تو یار بیوکو فاتمی ہے انتہائی بیوکو فاتمی پلنچ اردے کا بیوکو فاتمی ہے مہنگائی کرتی پھر اس نے گبرارے ہیں کیوں؟ مہنگائی سے خان صاحب نے کہا گبرانہ نہیں ہے پھر آپ بات نہیں مان رہے ان کی ایسے یہ وہ گمران یوٹن لے رہے ہیں ہم نے بھی یوٹن لیا بہت خوش ہے خوش بہت زیادہ خوش ہے خان صاحب یہ آپ کا اصل ٹیلنٹ ہے یہ لوگ خوش ہے کوئی خوش نہیں ہے خان صاحب ان کو اگنور کرنا ہے ایک تو آپ کی بات نہیں مانتے نہ مرگیاں رکھی ہیں نہ کٹے رکھی ہیں اور پٹرول کی پرائیس بڑھنے پر خوش بھی نہیں ہے کٹے کیوں نہیں پالے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اسامہ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی خان صاحب آج کا میسیج آپ کے لیے ہے آپ نے ان لوگوں کو کرنا ہے اگنور یہ لوگ بلکل بھی قابل نہیں ہیں کہ آپ ان لوگوں سے بات کر سکیں آپ ان لوگوں کو دیکھ سکیں یا ان کی طرف متوجہ ہو سکیں آپ نے ان کو کہا گھبرانہ نہیں ہے یہ لوگ گھبرا رہے ہیں آپ نے ان کو کہا کہ اصل سکون جو ہے وہ قبر میں ہیں اور یہ اس کی فکر نہیں کر رہے یہ دنیا کی فکر کر رہے ہیں خان صاحب یہ لوگ اسی قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے آپ بھی ان کو اگنور کریں آپ نے کہا تھا نا انڈے رکھ لو مرگیاں پال لو اب پتہ لگے گا انڈے کی پرائز اوپر جا رہی ہے نا نہیں مانی انہوں نے بات خان صاحب ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے سلام علیکم بھائی جان پٹرول مہنگا ہوئے ہیں کوئی فرق پڑے ہیں فرق دیتا انہوں پتہ پہا رہے ہیں مران خان صاحب انہیں ان کو دل پہ نہیں لینا خان صاحب بس لٹ گے ہیں بھائی جان یہ مران خان خائی جا رہا پوری حکومت کو اس نے بھی تک کچھ کیا ہی نہیں کچھ کیا ہی نہیں جی خان صاحب ان کو اگنور ان لوگوں پر اپنے دھیان ہی نہیں دینا ماشہاللہ بڑے خوش خان صاحب یہ خوش ہے عموام خوش ہے آپ کی سامل سے کتنا خوش ہیں بہت زیادہ جی عمران صاحب خان صاحب یہ لوگ خوش ہیں پٹول کی پرائز اور بڑھائیں کوئی بات نہیں یہ لوگ خوش ہیں کیا گو گئے کتے خوش ہیں ابھی آپ کہہ تو رہے خوش ہیں تو کم یوز کرو نا بیمار نہیں ہو گئے سر جی اسی بڑے خوش ہیں یوٹنگ لے رہے ہیں اسی تانگ خوش ہے گیا اسی لئے تو وہ آئے ہیں کہ آپ لوگ خوش رو ہاں جی بڑے خوش ہیں کیسے یہ عمران یوٹنگ لے رہے ہیں ہم نے بھی یوٹنگ لیا بہت خوش ہیں یہ کہنا ہے خان صاحب کو یہی تو بات سننے چاہ رہے ہیں کہ وہ کہ آپ لوگ خوش ہوں بس جی جی بہت خوش ہیں جی یوٹنگ لے رہے ہیں کیونکہ اصل آرام اصل سکون کہاں پہ ہے کبر جو کبر میں بس اس کو فالو کرنا ہے آپ نے جتنی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کتنی خوش ہے بڑی خوش ہے آپ مسکرہ رہے ہیں میں جی لگ رہا بڑا خوش ہوئے سے بہت زیادہ خوش ہے بھائی آپ خوش ہیں یہ خان صاحب یہ خوشی دیکھ رہے ہیں یہ دل سے خوشی نکل رہی ہے ان کے آپ نے ان کو دیکھنا ہے بس اور اگنور کرنا ہے غریب لوگوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے یہ لوگ جو ہیں نا یہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکیں گے خان صاحب یہ وہ لوگ ہیں خان صاحب کہ جن کے گھر میں بلی بھی آجائے نا یہ اس کا بھی دودھ نکال لیں گے اس طرح خوش ہیں یہ لوگ اس وقت خان صاحب بہت برا ہوا بھائی میرے خوش نہیں ہو نہیں خوش نہیں ہو خان صاحب ان کو اگنور اسلام علیکم بھائی پٹرول کی بائیس بڑی خوش ہو پٹرول حضار ہیProduch ذکر ر Valley ان کو بھی ایجنور خانس nhất ان کو بھی ایجنور کرنا ہے ان کی بات پر اپنے دھان نہیں دینا خانس اب ان کو بھی نہیں دیکھنا آپ نے یہ تکلیف ہو رہی ہے ان کو بھی آپ نے دیکھنا ا 일반 اور گررنہ ہے خانس اب اپنے ان کو بھی بالکل نہیں خوش ہے گے خانس اب یہ بلکل نہیں خوش ان کو بھی آپ نے اکنور کرنا ہے نہیں خوش تو نہیں ہوئے مگر ہی بہت زیادہ سر کیا مہنگائی ہے کتنی گروت بڑھ گئی ہے زیادہ گروت ہے ادھر تو کام بھی کام میں اور محنت زیادہ ہو رہی ہے مزدوری کام میں رہی ہے خان صاحب آپ نے ان کو بھی گنور کرنا ہے یہ دل سے وعد نہیں بات کر رہے ہیں یہ اوپر اوپر سے بات کر رہے ہیں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی یہ لوگ خوش ہیں خان صاحب یہ ان کی دل کی وعد ہے خوش بہت زیادہ خوش ہیں خان صاحب یہ آپ کا اصل ٹیلنٹ ہے یہ لوگ خوش ہیں واقعی خوش ہیں کتنا خوش ہیں آپ اس طرح خوش ہو گیا کہ کھانا کھانے سے تنگ ہو گئے ہیں کھانا کھانے سے بیماریاں کم ہو گئی کتنا سوچ رہے ہیں خان صاحب آپ کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں جی اس طرح کمرہ ہاں نے ایک اور آگیا تو ہم کسی جوکے نہیں رہیں گے ٹھیک ہے کس در جائیں وہ یار اصل سکون قبر میں ہیں انہوں نے کہا کہ کبرانہ نہیں مرگیاں لے لو کیوں نہیں بات مانی ان کی یہی تو بات مار رہے تھے ہم انڈے بہنگی ہو گئے نا پھر خوش ہو گیا وہ بات صحیح کہہ رہے تھے نا کہ انڈے رکھو کٹے لو بہن سے لو کیوں نہیں لیا آپ لوگوں نے گلتی کر لینا پرانی آزار مزدوری کرنے کی وہ بولے نہیں ہم اگر ہم مرگیاں رکھ لیتے انڈے رکھ لیتے آپ میر ہو جانا تھا میر ہو جانا تھا فکر ہی نہیں ہونی تھی بہت خوش ہے بہت خوش ہو مرگیاں رکھی مینے ہیں کٹے ہیں اور پرول کی پرائز بڑھ گئے خوش ہو نا آجی خانس صاحب انہوں نے آپ کی بات تو صحیح عمل کی ہے انہوں نے مرگیاں بھی rکھی ہیں کٹے بھی رکھی ہیں اور یہ لوگ خوش ہیں ان کو مرگیاں کی پرائز بڑھ دیا ہے انڈوں کی پرائز قیمت بڑھ دیا ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ انہوں نے آپ کی بات مانی ہے مرگیاں رکھو انڈے لکھو کٹے رکھو خان صاحب نے کہا مہنگائی کام کرنی ہے پٹرول کی پرائز بڑھ گی ہے کیا کہو گے خوش ہو کوئی خوش نہیں ہے خان صاحب ان کو اگنور کرنا ہے ایک تو آپ کی بات نہیں مانتے نہ مرگیاں رکھی ہیں نہ کٹے رکھے ہیں اور پٹرول کے بیٹ بڑھنے میں خوش بھی نہیں ہے ان لوگوں کو اگنور کرنا ہے آپ نے خان صاحب اگر مرگیاں خود رہا کے دیکھے کٹے خود رہا کے فیر خان صاحب کا تو گزارہ چڑے وہ آپ لوگوں کا سوچیکھے ہیں آپ لوگوں کا سوچے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو لاگ�ا گزارہ نہیں ہوتا ہاں بندے کا بارہ زہر میں چودہ زہر میں گزارہ ہو رہا ہے کیوں کہ آپ بات نہیں مان رہے ان کی پٹرول ایک سو چوبیس پہ ہو گیا ہے اچھا آپ گبر آ رہے ہیں تین سال نہیں گبر آنا تو سنے بڑا نہیں گبر آنی رہے نا ہاں یہ ایک بات مان رہے ان کی آپ باقی بات ہے کیوں نہیں مان رہے ان کی باقی اس لیے مان لے نا مرگیاں رکھو یار کٹے رکھو ابھی مرگیاں مہنگی ہو جائیں گے پھر آپ کو کہ خان سال آپ کا کسور ہے پہل ایک پہلے خانزوں کو رکھے پھر آپ پھر کٹے مہنگی ہو جائیں گے گوجھ مہنگا ہے پھر آپ کو کہ خان صورت ہے کٹے رکھیں اس کے بعد ہمیں کہیں ہم پھر رکھیں گے نہیں سار کٹے رکھیں کوچھ نہیں رکھا انڈے رکھی ہیں کچھ نہیں ہیں کھپر آنی رہے نہیں سار خان صاحب کی کوئی ایک بات مانی بس آپ نے کہ کپرانہ نہیں ہے باقی آپ نے کوئی بات نہیں مانی پھر آپ کہتے ہو گی ہے مہنگائی ہوگی ہے سب کچھ ہوئی ہے مہنگائی ہوئی ہے تو بات کیوں نہیں مانتے مرگیاں کیوں نہیں رکھی مرگیاں گھر چلانے سے مشکل ہوئی بجلی کے بل بھائی سب کچھ چلا تھا مرگیاں رکھ لیتے انڈے تو رکھ لیتے کٹے تو پا لیتے سب کچھ ہونا تھا بات ہی نہیں ماننی آپ نے ان کی امران غیر رہنے کی جگہ نہیں ہے بھائی وہ کہہ رہے قبر میں رہنا ہے آپ نے بس اور کہیں نہیں رہنا رہنا آپ نے قبر میں کیونکہ سکون وہاں پہ ہے باقی بات ہے ان کی مان رہے تو مہنگائی بڑھے گی باقی بات ہے مانو ان کی آر مرگیاں اب آگے سردیاں آ رہی ہیں پی رینی میں کیا ڈالو گے آپ مرگی مرگی پالو کے نہیں تو ڈالو کے کسنا اس میں پہلے لیتے تھے ڈیڑھ سو روپے گلاب لیتے تھے ساڑھے تین سو روپے گلاب نہیں پالی خان صاحب آپ لوگوں کو سبق دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مرگیاں نہیں پالی مہنگی کری آ رہے ہیں پال لیتے سسی ہو اگر باقی بات ہے کہ مرگیاں نہیں دے رکھے لیتے باہر سے مرنے لاپکو کس پالوں کیلش علاوال ہو تو موضوع یہ کہ پالے نمائے بات کیون نہیں ان کی میگر بات کیون نہیں بڑھے جو مرگیاں کیوں نہیں رکھیں مرگیاں نہیں رکھو گے تو مہنگی ہوں گے خان صاحب کی بات ماننی تھی مرگیاں رکھو مرگیاں رکھو گھر کے انڈے ہوتے مکان جو ہے نا وہ پانے مر لے گئے تو اب کہاں رکھی مرگیاں خان صاحب کہہ رہے ہیں چھت پے رکھ لو بھائی صاحب نہیں جگہ چھت پے خان صاحب کی بات ماننی ہے اور سارے پوسیبلٹی نہیں دیکھنی آپ نے تو جو ہے نا مہنگائی ہے اس ملک میں مہنگائی مرگیاں رکھی دیکھیں میری باس نے مرگیاں آپ نے مرگیاں نہیں رکھی آپ نے انڈے نہیں رکھی آپ نے کٹے نہیں کہ مہنگائی ہونی ہے اوہ خان تو یار بیوکو فاتمی ہے انتہائی بیوکو فاتمی پلے جاتے کا بیوکو فاتمی ہے مہنگائی کاردی پھر اس نے مہنگائی جو ہے نا بھئی مہنگائی کچھ ہو تو صحیح نا کہ بھی ہم بھی ایک چیز اتنے کی آئی ہے تو بس اتنے کی ہو اب جو ہنا آج کچھ ہے کل کچھ ہے پس کچھ آٹا جو ہے نا اب میں نے جو ہے نا وہ لیا ہے چھے سو آپ اپنا بیس روپے کا ہے تو چھے سو بیس روپے کا اٹھا جانے کے آپ پینٹ روپے کا ہاں جی جس کرو چھلا پین سنٹ روپے کا ایک کلو بنتا ہے تو اتنی مہنگائی آم بندہ وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں آم بندوں کے لئے کہہ رہے ہیں مرگیاں پالو کٹے پالو انڈے رکھو خان صاحب کہہ رہے ہیں میری کھلا نہیں ماندے اسی خان صاحب کہتے ہیں پوسیبلیٹی نہیں دیکھنی بس رکھ لو خان تو یار بکواس آدمی ہے بے کو اسرین آدمی ہے اس نے مہنگائی کر دی اس کی بات نہیں مانی اسے اپنی بات منوالی آگر چھے آنیسٹ ہے کسی حدثہ لیکن انتہائی بے کوف آدمی ہے خان صاحب نے ابادی روکنے کے لیے دوست آشی قوان صاحب کو لے کے آئے نہیں کنٹرول ہوئی مہنگائی کر دی میری مہنگائی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو نا سکم Rahmenی آری کھان صاحب نے کہا کبرا نا نہیں ہے خرابا Kambila कی نہیں ty مہنگائی اتنی ہے کہ جو اینا کیا کہتا ہے اٹھا گھی لے لیں گھی ایک لو گھی کا جو اینا ساڑھے تین سو کا ایک پکٹ ہے خان سا گھرے نہ لیں خان سا آپ کو سکون چاہیے ایک کلو گھی کا ایک پکٹ ساڑھے تین سو کا ہے اس ملک میں سر آپ کو سکون چاہیے اگر ایک اگر کوئی بیس سال پہلے بندہ فوت ہو گیا ہو تو وہ جن اٹھ کے آئے ہیں وہ نہیں آئے گا وہ سکون میں ہیں اس دنیا میں آنکہ وہ اتنا پریشانہ رہنگا یار یہ میں یہ کیا چیز سبھی تو خان سا کہہ رہے ہیں کبر سکون جو ہے وہ صرف اور صرف کبر میں ہیں بس نہیں آپ جو ہیں آپ جو لوگ اجر ہیں وہ تو وہ جانے کی تیاری کریں وہ سکون کی تیاری کریں سکون کبر میں ہیں ہم کیا کہ سکتے ہیں بس خان سا کی بات مانے یا دعا کریں ہم دعا کریں دعا کریں کیوں بات مانے خان سا کی تو پھر مہنگائی پر رونا بھی نہ روئیں نہیں نہیں مہنگائی کا ایک علاہدہ ایشو ہے نہیں ہے نا خان کا میری بات مانو مہنگائی کا ہم کر دوں گا دو چار بی بیاں اور کریں ان کا بھی ہمارے اوپر بوئی ڈالیں خان ساپ کا کام ہے یہ خان ساپ نے کھل لیا کرکٹ تو اسی ٹیم میں کہی محمد صحیح صاحب نے بولتا بات مانی ہو گیا آگیا سامنے بات یہ ہے کہ سب چھٹی کھانے کی عادت چھوڑو جو صحیح بات ہے انڈے رکھو مرگیاں پالو کٹے پالو وہ پالے نیازی ہاں اس کو خان تو نہ کہا کرو یار وہ نیازی ہے اور چلو جو بھی ہے بات نہیں مانتے نا اس کی خانوں کا بیرا کرک کرتے ہیں گھبرا رہے ہو خان ہمارے گھبرا رہے ہو کیوں گھبرا رہے ہم نے یہ یہ خان ساپ کی بات مانے انہیں گھبرا رہا نہیں نہیں ہے بس Rache تو خان ساپ نے ان لوگوں کو renor کرنا ان لوگوں باتوں کو بالکل سے دل پر نہیں لینا یہ لوگوں کی اہم ہیں مار رہے ہیں خان ساético انہوں نے اب کی بات نہیں مانی آپ نے ان کو کانڈے پال لو مرگیاں پال لو کٹے پال لو خان اللہ انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی آپ نے ان کی بات نہیں مانی اب خان ساپ اگنور پلیز اگنور یہ غریب اینڈک غریب یہ حواب اگنور خان ساب اگنور اگنور عب passat اگنور اس کی کے ساتھ موسیقی